وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَإِلَاهٌ وَإِلَاهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا ایک قائدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں ان میں مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے پس تمہارا خدا ایک ہی ہے پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم متی فرمان بنو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے عجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو وہ معنی اور لی معنی لیے کلی ہر امت معنی امت ہر اور ہر امت کے لئے جعلنا ہم نے مقرر کیا ہے بنایا منسکن قربانی کا ایک قائدہ طریقہ لی تاکہ یذکرو وہ ذکر کریں نام ذکر کریں اسم نام اللہی اللہ کا تاکہ وہ اللہ کا نام لے علیہ اس پر ما معنی جو رزا کا اس نے دیا ہے ہم ان کو من معنی سے بہی ما معنی جانور علا نام معنی جانوروں میں سے دونوں کے معنی چوپائے فمانتو الہمان معبود کو معنی تمہارا تو تمہارا معبود الہ ایک خدا ہے واحد ایک معبود ہے فمانتو اللہ مانے لیے ہمانے اس کے لیے اسلیمو تم اسلام لاؤ ومانے اور بشر مانے خوشکبری سنا دیجئے عمر ہے المخبتین عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو عاجز عاجزانہ اور توازو والے لوگوں کو سورہ احجاب